بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ٹک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے برائے مہربانی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ جاتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے حوصلہ افزائی کر دیا کریں تاکہ اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز ہم لے کے آ سکیں تو آپ دوستو کیلئے اتنی محنت کرتے ہیں تو اتنا سا تو بنتا ہے کہ ویڈیو کو لائک وی شیئر ضرور کر دیا کریں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ڈی آئی وی تریقے سے ہم اپنی سکن کو باڈی کو ایکسفولیٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو باڈی سکربر میں آپ کو ڈی آئی وی تریقے سے بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی جو ہر طرح کی سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو دو لیمن کا جو یلو پارٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے اپنے اتار لینا ہے یہ دیکھیں میں نے کدوکش کر کے اس کو نکالا ہے آپ اس طریقے سے لیمن زیسٹ لے سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میرے پاس آل ریڈی جار میں کافی زیادہ بنا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو صرف ڈیمو کر کے دکھانے کے لیے میں بتا رہی ہوں ہاف سپون میں نے لیا لیمن زیسٹ اور اس کے بعد میں اس میں ہاف ہی سپون آئیڈ کروں گی ہنی یعنی کے شہد ساتھی ساتھ آپ کو بتا دوں کہ یہ ہر طرح کی سکن ٹائپ کے لیے بیسٹ ہے سنسٹیف سکن والے ذرا رک جائے میں آگے چل کے بتاؤں گی اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا آلیو آئیڈ یعنی کے زیتون کا تیل آپ نے ہاف ہی سپون اس میں آئیڈ کرنا ہے آلیو آئیڈ اور سب سے لاسٹ پیجو میں چیز آئیڈ کر رہی ہوں ہاف سپون اس میں لیمن جوز یہ سنسٹیف سکن والے آئیڈ نہیں کریں باقی ہر طرح کی سکن کے لیے یہ ہمارا ڈی آئی وائے سکربر باڈی سکربر پرفیکٹ رہے گا بیسٹ رہے گا تو ہر طرح کی سکن ٹائپ کے لیے بیسٹ ہے اگر آپ کی سکن ایکسٹر سنسٹیو ہے یا سکن پہ کوئی کٹ ہے یا سکن کے اوپر کوئی زخم ہے تو پلیز آپ اس کو یوز مت کریے گا ذرا اس کو ٹھیک ہونے دیں سکن کو اس کو بنا کے آپ اپنے باتھ روم میں رکھیں نہانے سے پہلے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ پہلے ایک دفعہ شاور لے لیجیے باڈی کو تھڑا سا ویٹ کر لیں اور ویٹ کرنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے اپنے ہاتھوں پہ اس سکرابر کو لینا ہے اور آپ نے اس کو مساج کرنا ہے اپنی باڈی کے اوپر اور کتنی دیر کا مساج کرنا ہے صرف ایک منٹ ایک منٹ کے لیے میں آپ کو اس کا اچھے سے سکراب کر کے دکھا دیتی ہوں میں یہاں پہ آپ دوستوں کے یہ کہوں گی جیسا میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا کہ ویڈیو پہ اتنی محنت کرنے کے لیے ویڈیو اچھے اچھے اور آپ دوستوں کے لیے سستی ہوں سستی ہونے کے ساتھ جو ہے وہ پسند آئی ہے ویڈیو تو آپ کے لائکس ہماری حاصل آفزائی کو بڑھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم اور بھی زیادہ اچھی ویڈیوز آپ دوستوں کے لیے لے کے آتے ہیں اگر پھر بھی میرا کہا کچھ برا لگاؤ تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو میل اور فیمیل دونے استعمال کر سکتے ہیں اپنی باڈی پہ کریں فیس پہ کریں یعنی فل باڈی کے لیے یہ زبردست ہے ونٹر میں اس کو اپنی روٹین میں ضرور رکھیں میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو اس کو کتنی بار استعمال کرنا ہے یہاں پہ صرف ایک منٹ کے لیے اپنی باڈی کو آپ مساج کریں گے اور ایک ہی منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے صرف ایک منٹ کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن میں یہ اچھے سے ایبزورب ہو جائے گا اور آپ کی جو ڈیڈ لیئر ہے سکن کے اوپر جو ڈیڈ سکن بن جاتی ہے وہ نکال دے گا اور باڈی کو اگنم سے نیو کر دے گا اس کے بعد آپ نے نہا لے نہانے کے بعد اس کا تھوڑا سا موسچر کم ہو جائے گا بلکل تھوڑا سا میں آپ کو اس کی شائننگ دکھا دیتی ہوں پہلے ہاتھوں پہ ایک بلکل الگ سی چمک ہے ایک گلو ہے لیکن آپ موسچرائزر جو ہے وہ ضرور استعمال کرنا ہے آج میرا دھیان تھوڑا اور سائیڈ ہے تو آپ نے باڈی کے اوپر ہاں کیا بولتے ہیں موسچرائزر ہاں ریزر ضرور اپلائی کر لیجئے گا اس سے آپ کی سکن جو ہے وہ ونٹر میں بہت زیادہ گلو دے گی اس پہ خوشکی بلکل نہیں آئے گی اور آپ کی سکن کو لائٹ کرے گی ڈیڈ لیئر جو سکن کے اوپر بن جاتی ہے دھوئے سے مٹی سے ڈسٹ سے وہ ساری نکل جائے گی اور آپ کی سکن ایک دم سے ینگ رہے گی یوتفول رہے گی اچھا جی اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے طریقہ میں نے بتا دیا تو صرف آپ نے اسے ہفتے میں دو بار کرنا ہے اپنا شاور لینے سے پہلے تو آپ کو ونٹر میں اسے ضرور استعمال کرنا ہے میں نے بنا کے رکھ لیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ دوستوں کو بہت سارا شکریہ ادا کروں گی سبا جی لائبریری کو پیار دینے کے لیے مزید جن دوستوں ملے سبا جی لائبریری چینل جو ہے وہ وزرٹ نہیں کیا اس کو وزرٹ کرے اور وہاں پہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز پہ اپنے پیارے پیارے کومنٹس کریں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے آج کے لیسن کی طرف اور لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ